دوستو ابھی بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ منڈے نائٹ جو کی کر رہا تھا تب ہمارے دیش کے اور چائنہ کے سینکوں کے بیچ میں ایک جھڑک ہوئی ہے جس میں ہمارے تین سینک شہید ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبر بھی آئی ہے کہ چائنہ کے بھی سینک مارے گئے ہیں ہماری سینک کے جو سینک شہید ہوئے ہیں ان میں ایک آفیسر شامل تھے اور دو سولجر شامل تھے آرمی کے مطابق ہماری دیش کے سینئر ملٹری آفیشلز اور چائنہ کے ملٹری آفیشلز ابھی اس سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں انڈین آرمی نے ایک بریف سٹیٹمنٹ کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایک ڈی ایسکلیشن پروسیس جو چائنہ کی بارڈر کی اوپر چر رہی تھی جو کی گلوان ویلی میں ہے وہاں پر ہماری سینکوں کے بیچ اور چینہ کے سینکوں کے بیچ منڈے نائٹ کو ایک وائلنٹ فیس آف ہوا تھا جس میں دونوں سائیڈز کو کیزلٹیز ہوئی ہیں اور ہماری سائیڈ پر جو کیزلٹیز ہوئی ہیں ان میں ہمارے ایک آفیسر شامل ہیں اور دو سولجر شامل ہیں یہ انسیڈنٹ تب ہوا ہے جب ہماری دیش کے آرمی چیف یہ کہا تھا کہ دونوں دیش اپنی سینک کو گلوان ویلی سے پیشے ہٹا رہے ہیں اور دونوں فورسز نے ڈیس انگیج کرنا شروع کر دیا ہے ڈیفینس منسٹر راجنہ سنگھ نے چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل بپن راوت اور تینوں سرویسرز کے چیفز کے ساتھ اور ایکسٹرنل افیرز منسٹر ڈاوٹر ایس جے شنکر کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں انہوں نے اس سیچویشن کو ڈسکس کیا ہے آرمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ چینہ کی سائٹس کے اوپر بھی بہت ساری کیزولٹیز ہوئی ہیں اس کے بارے میں ابھی جو جانکاری ملی ہے اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ ہمارے دیش کے سینکوں کا بیچ اور چینہ کے سینکوں کے بیچ بھی جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں گنس کا استعمال نہیں کیا گیا ہے دونوں سائٹس کے بیچ جھڑپ ہوئی ہے وہ روڈز اور سٹونز کے ساتھ ہوئی ہے جانکہ دونوں سائٹس کے بیچ پتھر بازی بھی ہوئی ہے اور روڈز کے ساتھ بھی جھڑپ ہوئی ہے جب ایسی ہی گھٹنا ہوئی ہے جب می فائیو کو پینگونگ لیک کے اوپر بھی ایسی جھڑپ ہوئی تھی جس میں ہمارے سینک بھی جھکمی ہوئے تھے اور چینہ کے سینک بھی جھکمی ہوئے تھے اس سے پہلے لسی کے اوپر ہمارے دیش کے سینک آخری بار 1975 میں شہید ہوئے تھے لسی چینہ کے ساتھ لگنے والی ہمارا بورڈر ہے 1975 میں اور ناجر پردیش میں اسم رائیفلز کے سینک پیٹرول پر جا رہے تھے تب ان کے اوپر ایمبوش کیا گیا تھا جانے کہ ان کے اوپر گھات لگا کر وار کیا گیا تھا جس کے کارن ہمارے چار سینک شہید ہو گئے تھے پچھلے پانچ ہفتوں سے ہی ہمارے دیش کے سینکوں کے بیچ اور چینہ کے سینکوں کے بیچ سٹینڈ آف چل رہا ہے دونوں دیش کے سینک سامنے سامنے تھے اور دونوں سائٹس ہی اپنے ویپنز اور ایکویمنٹس کو بارڈر کے اوپر موگ کر رہے تھے اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت ہو چکی ہے اور دونوں دیشوں نے اپنے سینکوں کو پیشے ہٹانا شروع کر دیا ہے ابھی اس چینل کے مطابق خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ پتا چلا ہے کہ چینہ کے ایک منطری نے بیان دیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ باتچیت کر کر ہی اس سچویشن کو سلجائیں گے اور یہ اس سچویشن آگے نہیں بڑھے گی اور ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ اس سچویشن میں آگے کیا ہوتا ہے ابھی جو جانکاری ملی ہے وہ شروعاتی جانکاری ہے اس میں کوئی چینجز ہو سکتے ہیں اور جب ہماری آرمی ایک افیشل پرینس کانفرنس جاری کرے گی تب ہی اس کے بارے میں جاری ڈیٹیل ملے گی اور جو بھی ڈیٹیل ملے گی ہم آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دے دیں گے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ جس ویڈیو جائے ہندوان دماغن